اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریبلز ڈائیری ریبلز ڈائیری میں ایک مرتبہ پھر سے خوش شام دید دوستو آج کی یہ ویڈیو کچھ ڈیفرنٹ ہونے والی ہیں کیونکہ گزشتہ روز مری میں آنے والے طوفان نے جس طرح سے تباہی مچائی ہے اس ساری صورتحال سے آپ لوگوں کو اگاہ کرنا ہمارا فرض تھا لہٰذا میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اس طرح کے علاقے میں سیرو تفریق کرنے کا پروگرام بنا رہی ہیں تو کم سے کم اس ویڈیو کو ایک بار ضرور دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ مری کے حالات سے مکمل طور پر واقف ہو سکیں تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو یہ ویڈیو ہمیں نہایتی افسوس کے ساتھ بنانا پڑ رہی ہے کیونکہ صوبہ پنجاب کے تفریحی مقام مری میں شدید برباری کے نتیجے میں گاریوں میں پھنسنے سے کم سے کم سولہ سیاہ حلاق ہو چکے ہیں اس حوالے سے شیخ رشید کے مطابق مری جانے والے راستوں پر اس وقت ایک ہزار گاریاں پھنسی ہوئی ہیں جبکہ امدادی کاروائیوں کے لیے ایکسی رینجرز اور فوج کے جوانوں کی مدد بھی طلب کر لی گئی ہے آپ کو بتاتے جلیں کہ ایک ویڈیو پیغام میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اب تک ایسے سولہ سے انیس افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہیں جو کہ اپنی گاریوں میں پھنسے ہوئے تھے اور شدید برفانی طوفان کی وجہ سے ان کی ہلاکت ہوئی ہے جبکہ وزیر داخلہ نے ہلاک ہونے والوں کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی ہیں تاہم ان کا یہ کہنا تھا کہ سرک پر پھنسے باقی افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی کوشش جاری ہے یہاں پر آپ کو یہ بتاتے جلے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے مری میں سنو ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور اس علاقے کو آفذ زدہ قرار دے دیا گیا ہے جبکہ اس حوالے سے شیخ رشید احمد کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد اور دیگر علاقہ جات سے مری کی طرف جانے والے راستے بند کر دیے گئے ہیں اور صرف خوراک اور امدادی سمال لے جانے والی گاریاں کو ہی داکلے کی اجازت دی جا رہی ہے اس ساری صورتحال کے بعد یہ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ مری اور اس کے راستے میں پھنسی ہوئی گاریاں اور افراد کو واپس نکال لیا جائے گا تاہم مری جانے والے تمام راستے اتوار کی رات نو بجے تک بند رہیں گے جبکہ اگر اس حوالے سے محکمہ موسمیات کی بات کریں تو محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق مری میں اب تک چار فوٹ سے زیادہ بھرپ پڑ چکی ہے اور مقامی افراد کے مطابق زیادہ تر ہلاکتیں سندیا اور کلڈونہ کے درمیانی علاقے میں ہوئی ہیں جہاں پر درجنوں گاریاں مری جانے والے راستے پر بھرپ میں پھنسی ہوئی تھی یاد رہے کہ ملک شمالی علاقہ جات کی سیحتی مقامات میں بھرپ باری اور بارشوں کے باعث جمعے کی دوپہر کو پہلے خیبر پکت انخوا کے علاقے گلیات میں سیاہوں کا داخلہ بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا جبکہ اس کے بعد شام کے وقت مری کو بھی سیاہوں کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا اپنے ایک ویڈیو پیغام میں شیخ رشید احمد کا یہ کہنا تھا کہ کل رات راول پنڈی اور اسلام آباد کی انتظامیہ نے بھرپور کوشش کی ہے اور صبح تک یہ کوشش جاری رہی تھی لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ مری گلیات اور باریات کی جانب آ چکے ہیں کہ ہم پیچھے بارہ گھنٹے سے راستہ کھولنے میں کامیاب نہیں ہو سکے انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے مری جانے والے راستے بند کر دیئے ہیں لیکن ابھی بھی سیاہوں کی بڑی تعداد وہاں پر موجود ہیں اس ساری صورتحال کے حوالے سے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ڈیکلیئر سیول آرم فوس کو بھی طلب کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو وہاں سے باعفاظت نکالا جا سکے جبکہ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے جانے کہ ڈپٹی کمیشنر راول پنڈی کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ خبر جاری کی گئی تھی کہ ایک ہزار گاریاں اس وقت بھی مری میں پھنسی ہوئی ہیں جبکہ تیس ہزار گاریوں کو باعفاظت نکال لیا گیا ہے جبکہ ڈی ایس پی مری نے اپنے ویڈیو پیغام میں یہ کہا تھا کہ چار فوٹ تک بڑھ باری ہو چکی ہے اور درجن و درخت سرک پر گر چکے ہیں جبکہ انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ مشینری ایک حد تک کام کر سکتی ہے اور درختوں کے گرنے کی وجہ سے ہمیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سیاہوں کو مری اور گلیات میں داخلے سے روکنے کے لیے پولیس چیک پوسٹیں بھی قائم کر دی گئی ہیں آپ کو بتا دے جلے کہ گلیات میں شدید برباری کی وجہ سے جمعے کو کم از کم دو مقامات پر برفانی تودے گر چکے ہیں جبکہ بجلی کے تین کھمبے گرنے سے بھی سرک کی صورتحال انتہائی خطرناک ہو چکی ہے اس ساری صورتحال کے بعد حکام کی جانب سے سیاہوں سے یہ درخواست کی جا رہی ہے کہ وہ مری کا رکھ نہ کریں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ہمیں امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا اور اگر آپ بھی اس طرح کے علاقے میں سیاہت کرنے کا سوچ رہے ہیں تو آپ کے لئے بہتر یہی ہوگا کہ اپنا پلان آگے کر لیں تاکہ کسی بھی طرح کی ناگہانی صورتحال سے بجا جا سکے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر لیجئے گا تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اب میں ملنگا آپ سے ایک نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ